وزیر اعظم عمران خان کا نیا وزیر خزانہ شکر ترین کی صلاحیتوں پر مکمل اعتماد کا اظہار وزیر اعظم عمران خان سے وفاقی وزیر خزانہ شکر ترین نے اہم ملاقات کی ملاقات میں ملکی معاشری اور اکپسادی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا افغانستان میں دیر پامن کی مکمل حمایت کرتے ہیں خطے میں مسالحانہ معاملہ تجاری رکھیں گے وزیر خارجہ شام محمد قریشی نے افغان وزیر خارجہ سے ٹیلی فون ایک رابطے میں یقین دہانی کروا دی کرونا کے پیش نظر تعلیم ادارہ عید تک بند رکھنے کا فیصلہ وفاقی حکومت نے کرونا کے پھیلاؤ کے پیش نظر آٹھوی تک تعلیم ادارہ عید تک بند رکھنے کا فیصلہ کیا ہے شہباز شریف کی زمانت پر رہائی ججز میں اختلافات سامنے آگئے شہباز شریف کی زمانت پر رہائی کے سلسلے میں لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے تحریری فیصلہ جاری ہو گیا شہباز شریف کی زمانت ایک جج نے منظور اور ایک نے مسترد کر دی جس کے بعد ان کی زمانت کھٹائی میں پڑ گئی اب فیصلہ ریفری جج کرے گا نون لیگ کا شہباز شریف کی زمانت کے چار روز بعد اختلافی نوٹ پر اظہار تشویش مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ دالتی تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے کہ زمانت منظور کی گئی لیکن تحریری حکم نامے پر دستخط نہیں کیے گئے زمانت نہ ہونے پر اب یہ رو رہے ہیں شہباز گل نے کہا ہے کہ نون لیگی رہنماؤں نے جھوٹ بولا شرم کی بات ہے یہ لوگ کرائیم کے لیے عورتوں کے نام استعمال کرتے ہیں شہباز شریف کو شرم آنی چاہیے خاتین کے نام پر بھی ٹی ٹی لگوائی نصرہ شہباز کے نام پر چھبیس جالی ٹی ٹی لگوائی گئی عدالت کے فیصلے سے پہلے ہی درخواست زمانت منظور کی جانے کا شور کر دیا کل ادم تحریک لبیک کے سرورا ساد رزوی کا شناختی کار بلوک تمام اصاس منجمع ان ساد رزوی سمیت چھے افراد کا نام ایسیل میں ڈالنے کی سفارش سی سی ٹی وی کیمروز نے شناخت ہونے والے درجنوں افراد کی فوری گرفتاری کا حکم بھی جاری کر دیا چین سے ایک اور کرونا ویکسن کی خریداری پاکستان نے چینی ساختہ کرونا ویکسن کی خریداری کا معاہدہ کر لیا چین سے کرونا سے بچاؤ کے ویکسن کی مزید بیس لاکھ خوراکیں اکیس سے تیئیس اپریل کے درمیان پاکستان پہنچیں گی نوشیرہ خیسرے میں ٹیوبول کے دنازے پر فائرنگ فائرنگ کے نتیجے میں پانچ افراد جانبہاگ جبکہ متعدد افراد زخمی ہو گئے جانبہاگ افراد میں خاتین بھی شامل جلالپور بٹیاں کے نواہی گاؤں ڈیرہ سانجیاں کے قریب گندم کی فصل میں آگ لگ گئی آگ لگنے سے پانچ اکڑ گندم کی تیار فصل جل گئی اہلے علاقہ نے اپنی مدد آپ کے تحت آگ پر کابو پا لیا کوہار زمشدہ قبائل درائی آدم خیل قوم بستی ہیل سرامیلا کے دو فرقین کے درمیان درائی بازار میں جھگڑا فائرنگ میں باپ سمیت تین بیٹے جانبہاگ اور مظفرگر شاہ جمال میں جالی پیرنیوں نے تین سالہ معصوم بچی کو جن نکالنے کے نام پر بہمانہ تشدد کا نشانہ بنا ڈالا معصوم بچی تشدد کے باعث دم توڑ گئی پولیس نے بچی کے والد کے مدیت میں جالی پیرنیوں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا